شرعی آکام پر عمل کیا جائے اگر اس طرح وسیعت کر کے جائے تو یہ افضل و عالی ہے اور اگر وسیعت نہ بھی کرے تو گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ شریعت نے ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا لہذا تمام مرساں میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دی جائے گی یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ قیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا لا وسیعت للوارث وارث کے لئے وسیعت نہیں کی جا سکتی کیا معنی ہے اس کے اس کے معنی یہ ہے کہ وارث کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے مقرر کیا اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتے مثلا مثال کے طور پر کوئی شخص کہہ ہے کہ مجھے فلاں بیٹا بہت پیارا لگتا ہے لہذا میرے بننے کے بعد میرا پورا بنگلہ اسے دے دینا اور باقیوں کو محروم کر دینا تو یہ جائز نہیں ہے جو شریعت طور پر وراثت میں حصہ ملنا آئے وہی ملے گا وسیعت کرنے سے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہاں اب وسیعت جو ہو سکتی وہ تعقید ہی ہو سکتی ہے یعنی انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کے لئے شریعت طور پر اتنا حصہ ہے فلاں کے لئے اتنا ہے فلاں کے لئے اتنا ہے تو میں یہ وسیعت کرتا ہوں کہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنا اور کسی کو حق سے محروم نہ کرنا یہ تو وسیعت کی جا سکتی ہے لیکن اس میں تبدیلی کی وسیعت یا کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا اس طرح کی وسیعت کی کوئی حصیت نہیں شریعت طور پر یہ کل عدم ہے یعنی اس کی کوئی ویلیو نفی ہے اسی طرح مرنے والا مرض الوفاد کے اندر اگر وسیعت کرنا چاہتا ہے یا زندگی میں وسیعت کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال اتنا فلاں کو دے دیجئے گا تو غیر وارث کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے مگر تہائی مال تک وہ وسیعت جاری ہوگی اسے زائد کی وسیعت کی تو زائد پر عمل نہیں ہوگا مثلا تین کروڑ روپے ہیں اور وہ کہتا ہے ایک کروڑ روپے فلاں میرے دوست کو دے دینا تو یہ تہائی ہے تو اس وسیعت پر عمل کرنا ضروری ہے اور اگر وہ یہ کہے کہ دو کروڑ روپے فلاں کو دے دینا تو پھر اس کی وسیعت پر عمل نہیں ہوگا صرف ایک کروڑ پر عمل ہوگا اور باقی جو بچ جانے والے دو کروڑ ہیں وہ وراسہ میں تقسیم ہوں گے اسی طرح مرنے والا اگر کسی نیک کام کی وسیعت کرنا چاہتا ہے تو تہائی مال کے اندر اندر وہ کر سکتا ہے اس سے زائد کی کرے گا تو تہائی میں جاری ہوگی باقی میں جاری نہیں ہوگی تین کروڑ روپے ہیں اور وہ کہتا ہے دو کروڑ مسجد میں دے دیں تو ایک کروڑ دیں گے کیونکہ اکتہائی تک وسیعت جاری ہو سکتی ہے حقاً علی المتقین یہ واجب ہے پریزگاروں پر یعنی جب وسیعت کرنا ضروری تھا تو اس وقت ہی فرمایا گیا کہ وسیعت کرنا کہ والدین کو کتنا حصہ دینا ہے قریبی رشتداروں کو کتنا حصہ دینا ہے یہ وسیعت کرنا پریزگاروں پر لازم ہے لیکن اب اگر کوئی وسیعت نہ بھی کرے تو شرعی طور پر ہر ایک حصہ مقرر ہے مگر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ مرنے والے کی وسیعت فوراً مان لیتے ہیں تو بہتر یہ ہے مستحب بھی یہی ہے کہ انسان موت سے پہلے اپنی زندگی میں ہی کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے پوچھ لے کہ میری جائدات کی تقسیم کس ریشو سے ہوگی کتنا فیصد کس وارث کو ملے گا تو مفتی صاحب لکھ کر دے دیں کہ اتنا فیصد فلان کو ملے گا اتنا فیصد فلان کو ملے گا تو مرنے والا یہ وسیعت کر کے جائے کہ شریعت کے مطابق میرے مال کی تقسیم ہو میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ فلان کو ملے گا اتنا حصہ اتنا فیصد شریعت کے مطابق فلاں کو ملے گا تو اس طرح فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر مخالفت نہیں کرتے اور شریعت کے مطابق پھر مال کی تقسیم ہو جاتی ہے فَمَمْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعْهُ جو کوئی وسیعت کو سننے کے بعد بدل دے فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے جو بدلے گا وہ گناہگار ہوگا کیونکہ اگر مرنے والا غلط وسیعت کر کے جاتا ہے تو وہ انتہائی گناہگار ہے لیکن اس سے تو صحیح وسیعت کی لیکن سننے والوں نے وسیعت کو بدل دیا اور جائز کو ناجائز بنا دیا تو گناہگار وہ ہوں گے اِنَّ اللَّهَ السَّمِعُ عَلِيمُ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے غلط وسیعت کرنا بڑا گناہ ہے اس لیے چاہیے کہ انسان جب بھی وسیعت کرنے لگے تو کسی صحیح العقیدہ سننی مفتی سے مشورہ ضرور کر لے اور چاہیے کہ انسان اپنی وسیعت تیار رکھے کیونکہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ترمیدی شریف کتاب الوسایہ بابو ماجا فی الدراری فی الوسیعہ حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شات فرمایا اِن الرجل لَيَعْمَلُوا وَالْمَرْأَتَ بِطَاعْتِ اللَّهِ سِتْتِينَ سَنَتًا بے شک کوئی مرد اور عورت ساٹھ سال تک اللہ کی فرمہ برداری کرتے ہیں اللہ کی فرمہ برداری میں زندگی گزارتے ہیں سُمَّ يَحْدُرُهُمُ الْمَوْتُ پھر ان کے پاس موت آ جاتی ہے موت کا وقت آ جاتا ہے فَيُدَوْرَانِ فِي الْوَسِيَّةِ پھر وہ دونوں ناجائز وسیعت کر جاتے ہیں وسیعت میں کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں فَيَجِبُ لَهُمَ النَّارِ تو ان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے یعنی یہ ساٹھ برس تک اللہ کی عبادت کرنے والے غلط وسیعت کرنے کی وجہ سے جہنمی ہو جاتے ہیں فَمَنْ خَافَ مِمْ مُوسِنْ جَنَفًا اَوْ اسْمًا پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وسیعت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کی وسیعت کی ہے بے انصافی کی ہے گناہ کیا ہے فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ پھر اس نے ان کے درمیان سلو کر دی فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ تَوْ اس پر کچھ گناہ نہیں یعنی ایسا ہوا کہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور ایک شخص اس کے پاس حاضر ہے اس نے ایسی وسیعت کی جو ناانصافی کی وسیعت ہے مطلب اس نے کہا کہ میرے چار بیٹے ہیں میرے ایک بیٹے کو جائدہ مطلب کچھ بھی نہیں دینا یا اس نے وسیعت کی کہ میرے پاس تین لاکھ روپے ہیں یہ میرے ایک لاکھ روپے فُلَا کو دے دینا تاکہ وہ یہ کام کرے آؤ اس میں گناہ کی وسیعت کی اب سننے والا جانتا ہے کہ یہ کام تو حرام ہے ناجائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے والے نے غلط وسیعت کی تو اب اگر وہ شخص جس نے سنا ہے اس کے علاوہ کوئی گوابی نہیں ہے تو باہر نکل کے وسیعت کو بدل دے اور شریعت کے مطابق کر کے وسیعت بیان کرے تو اس وسیعت کو بدلنے کا اسے گناہ نگی ہوگا مثلا اس نے کہا تھا کہ میرے چار بیٹے ہیں تین کو وراثت سے حصہ دینا اور ایک کو بالکل نہیں دینا تو باہر نکل کے کہے کہ مرنے والے نے کہا کہ میری وراثت چاروں میں شریعت کے مطابق ارچ کرنا اسے تقسیم کرنا فلا اسمہ علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے سورہ بقرہ کا بائیسوں رکوع مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے روشن و منور فرمائے